اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کے ہیں چنے کی دال کی کھچڑی بہت ٹیسٹی ریسپی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں بہت ٹیسٹی ریسپی یہ بنتی ہے اور بہت مزے کہ یہ رائس ریڈی ہوتے ہیں چینل ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے لوپ چیک کر لیں آپ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کھچڑی ہے تو اس میں ایک ہی بڑا پیاز اور ایک پیالی گھی آئل ڈال لیں یہ گھی چنے کی دال ڈیڑ پاو اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا نمک ڈال کے پیاز ہلکا سا لائٹ براؤن ہو گیا تو اس میں ایک چمچ لیسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس کو اتنے دیفر فرائے کریں گے یہ گولڈن براؤن ہو جائے پیاز بھی اور لیسن ادرک کا پیسٹ بھی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جھٹ پر ٹرائڈی ہو جاتی ہے اور بہت مزے کہ یہ کھچڑی بنتی ہے اور بچے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں پیاز گولڈن براؤن ہو گیا اب ہم اس میں دو ٹماتر اور تین چار سبز مرچیں ڈال رہے ہیں گرم مسالہ ڈالیں گے دارچینی لونگ کالی مرچ زیرہ نمک ایک چمچ کوٹی ہوئی مرچ ایک چھوٹا چائے کا چمچ لال پیسی ہوئی مرچ ایک چمچ بھر کے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر اس کو فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال رہے ہیں ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم پانی ایڈ کریں پانی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کلو چاول ہیں تو ڈیرھ کلو پانی ڈال دیں گے تو یعنی کہ دو گلاس ہیں چاول اور تین گلاس ہم پانی ایڈ کر رہے ہیں اب پانی کے ساتھ ہی ہم چنے کی دال جو بوائل کی ہوئی ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور جب تک پانی پکنے لگے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاولوں کو ہم نے پہلے سے دو کے رکھا ہوا ہے اب ہم اسے ڈھکن دے کے کور کر دیں گے اور پانی پکنے کا انتظار کریں گے چاول ہم نے پانی نکال دیا ہے دھو کے اب چاول ایڈ کر رہے ہیں پانی پکنے لگ گیا تھا ڈھکن ساتھ کور کر دیں گے اب تھوڑی دیر کے لیے یہ پانی ختم ہو جائے پانی ختم ہو گیا ہے تو اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے پان سات منٹ کے لیے آنچ لو کر دیں گے دھکن ساتھ کور کر رہے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے مزے کی کچڑی ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اب ہم کچڑی ریڈی ہو گئے اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی کچڑی بنی ہے ریسپی ضرور ٹرائے کیا کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ کیسی بنی ہے اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھنک یو اللہ حافظ